سائیو مانشے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی شور لیکن سائی ہی نے ایسا کیا بھرا کیا تھا جو میرے ساتھ اتنا بھرا ہوا جیون میں جب کبھی بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم یاد رکھتے ہیں کہ اس اچھے کو پرابت کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا پر اگر کبھی کچھ بھرا ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا اس سمیں ہمیں اپنے کرم کیوں نہیں یاد آ دے اگر اچھے کا شریع لینے کے لیے پر رہتے ہیں تو برے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے ہم اور کون جانے جسے ہم برا سمجھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی اچھا ہی چھوپی ہو لیکن سائی میرے ساتھ چھوپی ہوا اس میں اچھا کیا تھا پکڑیے اسے سائی 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 بابا میں آپ کے لئے لے پ لائے ہوں آپ کے پیروں میں لگا دیتا ہوں اس سے آپ کی تکلیف کم ہوگی بیٹا ہاں تم ہماری اتنی فکر کیوں کرتے ہو بابا یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ آپ کی سیوہ کرنے کا موقع ملتا ہے مجھے آئی یہ تم کیوں کر رہی ہو تم آرام کرو نا بیٹا بہو پانی بھرنے گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اتنا کام کر لو تو اس کو آئی تم نے سارا جیون کام کر کے نکال دیا اب تو آرام کرو اور میرے ہوتے کوئی کام کرنے کی ضرورتی ہے لائیے میں کرتا ہوں آپ ادھر بیٹھیں بابا کے ساتھ بہو آپ کا بیٹا اس کے ساتھ لہا بھٹی میں درگٹنا ہوئی ہے اس کے پیر میں چوٹا ہی ہے اے بھگوان اے کتنا گوڑ دا اسے بھائی کے بس لے جانا ہوگا اے سبھال بیٹا اے تو جلدی کیجئے اسے میرے بیل گاڑی ملے چلیے جلدی اسے جلدی سے لے چلیے بیل گاڑی چلو 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 بھائی 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 پری مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے تمہاری ایسی حالت دیکھ کر اگر ہم دنوں ملٹی کام کرتے تو کام چلدی بھی ہوتا مجھے تو عادت بھی ہے اس لئے میں تیزی سے کام کر سکتی ہوں لیکن آتیا مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دے رہی ہے کوئی بات نہیں تارا تارا تمہیں گھر کا کام کرنا بہت پسند ہے نا پتہ نہیں یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا بابا اور آئے چاہتے اسی لئے کرتی ہوں پری کام میں دھیان دو باتوں میں نہیں شبھانگی شبھانگی پانی بھرنے جانا ہے نا جلدی چلو ہاں ابھی آئی ارے پری یہ تجھے کیا ہوا تو پری سے پیلی پری بن گئی کالی پری سے پیلی پری بہتر ہے میرے پیٹ پیچھے کوئی شیطانی مت کرنا اور باہر جانے کی تو سوچنا بھی مت برطند ہونے کے بات سبجی کار دینا اور تارا سے کوئی بھی کام نہیں کروانا تمجھی چلو یہ پیلا بن اتنی بار دونے کے باوجود بھی کیوں نہیں جا رہا چل گوویندہ کھاکی پانے بھرنے گئی ہے اب ہم پری سے بات کر سکتے ہیں چل آپ مجھے آتیت میں کیوں لے گئے تھے وہ آدمی جو اپنی بیل گاڑی لایا تھا آپ کے چھوٹے بیٹے کے لیے جانتے ہیں وہ کون تھا نہیں سائی میں تو اسے پوچھنا ہی بھول گیا وہ اس بھٹی کا نیریخ شکت تھا ایک بار اس کے ساتھ بہت بڑی درگھٹنا ہونے والی تھی مگر آپ کے بیٹے نے اپنی سمجھ سے اپنی سوچ پوچھ سے نہ کیول اسے بچایا بلکہ اسے ویدے کے پاس بھی لے گیا ایسا کر کے آپ کے بیٹے نے پوڑنے کم آیا تھا اور اسی کے پر انہام سروب آپ کے بیٹے نے پیر تو کھویا لیکن اس کی جان بچ گئی میں نے ایسے سوچا ہی نہیں تھا جو کھویا سو کھویا وہ واپس تو نہیں آنے والا پر جو ہے اس کے لیے جینا شروع کیجئے بلکل صحیح کہا آپ نے سائن میں نے یہاں نئی نوکری بھی ڈھونڈ لی ہے اور میرا چھوٹا بھائی بھی کچھ نیا کرنے کا سوچ رہا ہے بس چنتا ہے تو بابا کی دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے اپنے ماتا پتا کی بہت سیوہ کی تھی اور اسی کا پرینام ہے کہ آپ کے بچے آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ایسے پریبار کے لیے درستے ہیں لوگ سکھ دکھ آنے جانے ہے دکھ اور سائے باب راہے منوا تیرا ملج نہ جائے من نے آشا کے دیپک کچھ نے نا پائے صبح پھر سے آئے گی رات سمجھائے اپ گیا چھوڑنا پری ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو تم سے ملنے آئے ہیں جب سے تم گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہو تب سے ہمارا کھیلنے میں بھی من نہیں لگتا میں کیا کروں آئے گھر سے باہر نکلنے دیتی نہیں بس دن بھر گھر کے سب کام کرواتی ہے یہ دیکھو یہ حالے پھر بھی کام کر رہی ہوں اور ایک آئے یہ کے بعد ایک کام دیتی چاہتی ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئے مجھ سے پیاری نہیں کرتی ہے یہ سب بیس کی واجہ سے ہوا ہے جب سے آئی ہے تب سے ہی تیرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہاں پری گوویندہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں گوویندہ تارا بہت اچھی ہے میں گھوری نہیں ہوں تو جیسے اس میں میری گلتی نہیں ہے ویسے اگر تارا گھوری اور سندر ہے تو اس میں تارا کی کوئی گلتی نہیں ہے بس ایسا لگتا ہے مجھے کہ اگر میرا رنگ کسی طرح ساف ہو جائے تو آئے کو بھی بہت خوشی ہوگی تب ہی تو آئے مجھے لیپ لگائی تھی لیپ لگانے سے کوئی گورا ہو سکتا ہے پتہ نہیں لیکن ماما جی ایسا کہتے ہیں پر بابا تو کہتے ہیں کہ اچھے صحت اچھے خوراک سے آتی ہے تو رنگ بھی اچھے خوراک سے ہی آتا ہوگا نا اچھا ایسا کیا کھاؤ بھیوں میں میں بتاؤ آئے مجھے حلدی کی دودھ میں کیسر ڈال کے دیتی ہے وہ کہتی ہے یہ صحت اور رنگ کے لیے اچھا ہوتا ہے ویسے تارہ سچ کہہ رہی ہے دودھ والی بات تو ہم سب نے بھی سنیے تم بھی دودھ میں دھیر سارا کیسر اور حلدی ملا کر پیا کرو ہو سکتا ہے تمہارے رنگ ساف ہو جائے اور تمہارے آئے تم پر اتنی کڑائی نہ کرے سکتی سے پیش نہ آئے شاید تم چاہیے کہہ رہے ہو پری چل لیپ لگا تارہ یہ کب سوئی بہت پہلے تھک گئی تھی اس لئے بستر پر لیٹ تیس ہو گئی بس کچھ دن اور برداشت کر لے میرے بچی دنیا کے ڈھنگ سیکھ جائے گی تم پھر کسی کو کوئی شکریت نہیں رہے گی تس سے چلو تارہ سکتا ہے تو آئے مجھے کہانیاں سناتی تھی اس لئے آج آئے کی بہت یاد آ رہی ہے آئے نہیں یہ تو کیا ہوا آتے ہیں نا آج کہانی میں سناوں گے تمہیں بہت سمیہ پہلے ایک راجہ تھا راجہ کی ایک بیٹی تھی راجہ اپنے بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا لیکن راجکماری کی ساملے رنگ کی وجہ سے وہ بہت اداس رہتا تھا جانتے ہو کیوں 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 کی راجکماری کی ساملے رنگ کی وجہ سے کوئی بھی راجکمار اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا ارے شبھانگی سنا ہے تجھے ایک اور لڑکے نے نا پسند کر دیا آدمی چاہے کتنے بھی عمر کا کیوں نہ ہو اپنے لیے گوری چٹی دولن چاہتا ہے ہے راجکماری اداس رہنے لگی اور راجکماری کو اداس دیکھ کر اس کے ماتے پتا بھی اداس رہنے لگی اور کچھ ساملے بعد وہ راجکماری کو یہ کہہ کر ڈاٹنے لگے کہ اس کی وجہ سے ان کی سماج میں بدنامی ہو رہی ہے آتیا مجھے تو اس راجکماری کے لیے بہت بورا لگ رہا ہے کیا اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا شادی ہوئی اس کی ہوئی نا کیسے ایک دن راجہ نے بھگوان سے پراتنہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بیٹی کی شادی کے لیے کچھ بھی کرے گا گریبوں کی سیوہ کرے گا اس کی راج میں کوئی بھی گریب یا بھوکا نہیں رہے گا اور راجہ نے ویسا کیا بھی پھر بھگوان نے راجہ کی سیوہ سے پرسند ہو گا اسے ایک ور مانگنے کو گا اور راجہ نے ور مانگا کہ میری بیٹی گوری ہو جائے اور راجکماری گوری ہو گئی اور کچھ سمیے بعد راجکماری کی شادی ایک سندر سے راجکمار سے ہو گئی موسیقی 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 تم بھی دودھ میں دھیل سارا کیس ہے اور ہلدی میلا کر پیا کرو ہو سکتا ہے تمہارا رنگ ساف ہو جائے اور تمہارے آئے تم پر اتنی کڑھائی نہ کریں سکتی سے پیش نہ آئے موسیقی 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 میں بہت زیادہ کالیوں اتنے سے ہلدی دودھ کے اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا جلدی سے گرا ہونا ہے تو موسیقی 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 پری پری کیا ہوگیا بے بکوان میں کیا کروں اس کے بابا بھی گھر پر نہیں ہے میں کھولے کی جو ہوں بے یہ تو پری کی آواز ہے دیکھیں گے بائی جاکو پری تو کیا ہو گیا کچھ بول ہی نہیں رہی بس درد کے مارے بلک رہی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرے میں کیا بھرو شبانگی ہم اسے سائن کے پاس لے چلتے ہیں پری کیا ہوں میری پری شبانگی شان تو جاؤ شبانگی ٹھیک ہو جائے گی پری ہم آئے ہیں نا سائن کے پاس اس کی ناڑی بہت بیس چل رہی ہے کیا ہوا سائن کوئی گمبیر بات تو نہیں میری پری کوئی کچھ ہوگا تو نہیں پری نے بارن بھات کے علاوہ کچھ اور بھی کھایا تھا تارا تمہیں معلوم ہے پری نے کیا کھایا ہے نہیں آتیا میری طرف دیکھو پری ہاں 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 پری کو دودھ پینا پسند نہیں ہے نا دودھ پسند نہیں ہے اسیلئے زبدست پلانا پڑتا ہے Indonesian ہاں 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 موسیقی 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 موسیقی